اسلام علیکم میں ہوں فرحانہ اور گھر کے ذائقہ عبد فرحانہ میں آپ کا بلکم کرتی ہوں تو آج ہم نائے چنہ چاٹ کی ریسپی جو ہم دو طرح کے چنے سے بنائیں گے ایک لال والے چنے سے اور دوسری ہم بنائیں گے کابولی چنے سے دونوں ہی بہت ہی مزیدات بن کر تیار ہوتے ہیں اب انہیں رمضان میں ضرور بنائیں تو اس کے لئے میں نے ایک کپ لاربلا چنہ لے لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے دھول لیا تھا آپ چنہ دھول ضرور لیں اس کے بعد بھگویں تو اسے دھول کر میں نے بھگو دیا تھا کم سے کم پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے ویسے یہ پانچ سے چھ گھنٹے میں بہت اچھی طرح ہی بھیگ جاتے ہیں اب ہم چولے پہ کوکر کو رکھ دیتے ہیں اور جب کوکر گرم ہو جائے گا اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے مسترڈ آئل مسترڈ آئل کو ڈال کر آپ اسے تھوڑی دیر گرم ہونے لیے دیں جب اس میں دھولا نکلنے لگے تب آپ اس میں چیزیں ڈال لیں ورنہ تیل کی اس میں لائے گی اب اس میں میں نے پانچ سے چھے حریمیزٹے ڈال دی ہیں آپ نے ٹیسٹ کی مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دو بڑے سائز کے پیاس کو سلائس میں کٹ کر لیا تھا اسے ڈال کر ہم دو سے تین میٹ فرائی کریں گے اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے اس میں چنے کو چنہ ڈال کر بھی ہم دو سے تین میٹ تک اسے بھونیں گے اس کے بعد کٹا ہوا ٹاماٹر دو میں نے شامل کر دیا تھا میڈیم سائز کا آدھا چمچ نمک آدھا چمچ حلدی اور آدھا چمچ میں نے کلوجی ڈال دی ہے ان سب چیزوں کو ڈال کر مکس کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے پانی پانی اتنا ڈالیں گے کی چنے کی لیول میں آ جائے چنے کے برابر میں پانی رہے اس کے اوپر نہ ہو نہ اس سے کم ہو تو میں نے اس میں لگ بگ ڈڑ گلاس سے قریب پانی ڈال دیا دیکھیں اتنا ڈالنا ہے اس کے بعد ہم لیٹ لگا کر رکھ دیں گے اسے پکنے کے لیے 20 منٹ کے لیے ایک سیٹھی فل فلیم پہ آنے دیں پھر آپ اس کی فلیم سلو کر دیں 20 منٹ میں چنہ ایک دم اچھا گل کا تیار ہو جاتا ہے تو دیکھیں 20 منٹ ہو گئے تھے میں نے فلیم آف کر دی تھی پریشر نکل چکا ہے ہم چنے کو چیک کر لیتے ہیں چنہ ہمارا بلکل گل چکا ہے لیکن دیکھیں اتنا پانی اس میں رہتا ہے اب اس کو ہم چمت سے اچھی طرح سے چلا کر مکس کریں گے تاکہ جو ٹاماتر اور پیاز ہم میں ڈالے تھے وہ بلکل مہش ہو جائیں چلانے سوچ میں مہش ہو جاتے اور پانی کو ہمیں تھوڑا سا سکھا لینا ہے تو پانی دیکھیں اس کا سکھ چکا ہے اتنا ہمیں گیلہ چاہیے جتنا کی ہے اور اگر آپ کو اتنا گیلہ نہیں پسند ہے تو آپ پانی کو اور سکھا سکتے ہیں لیکن اتنا اگر یہ سلسلہ رہتا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے دار لگتا ہے آپ اسے ٹرائز ضرور کریے گا بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ ایک بار آپ بنائیں گے رمضان میں ہر روز آپ اسے ہی بنانا پسند کریں گے اتنا ٹیسٹی یہ لگتا ہے آپ اس میں اوپا سے پیاز دھنیا اور خیرہ کٹ کر ڈالیں بارک چاپ کر کے بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو ہمارا یہ ٹیسٹی سا اور چٹ پٹا سا چنہ چٹ بن کا تیار ہے آپ اسے بنائیے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا اسلام علیکم اب ہم اپنی دوسری ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اب دوسرے چٹ کی طرف ہم چلتے ہیں تو اسے ہم نے کابلی چنے سے بنایا ہے یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بن کا تیار ہوتا ہے اس کا فیور کچھ کٹا میٹھا تیکھا سا ہوتا ہے بہت ہی لا جواب لگتا ہے کھانے میں تو اس کے لئے ہم نے ڈیڑھ کپ لے لیا تھا چنے کو کابلی چنے کو اسے بھیگا دیا رہ دھول کر پانسے چھے گھنٹے کے لئے اور اس میں زیادہ کچھ مسالے نہیں جائیں گے تھوڑی ہی مسالے جائیں گے جس میں کہ ہم نے لیا ہے تین ٹیبل سپون بھر کر املی کی چٹنی پانسے چہری میچے باریک چوک کی ہوئی ایک چمز زیرہ اور لال میچ کا بھونا ہوا پاورڈر آدھا چمچ ہلدی لی ہوئی ہم نے اور ایک چمچ شکر لی ہے اب ہم چولے پہ کوکر کو رکھ دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ چنے اور اس میں ہم اتنا ہی پانی ڈال دیں گے جتنا کہ چنہ اس میں کور ہو جائے اس میں ایک چمچ نمک آدھا چمچ ہلدی ڈال دی ہے ہم نے اسے ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور لٹ لگا کر اسے رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے کوکھونے کے لیے ایک سیٹی فل فلم پہ آنے دیں گے پھر سلو کر دیں گے بیس منٹ میں بلکل اچھی طرح سے یہ گل کا تیار ہو جاتا ہے بیس منٹ ہو گئے تھے ہم نے فلم آف کر دی ہے پریشر نکل چکا ہے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں چنہ ہمارا بلکل ہی گل گیا ہے اچھی طرح سے اب ہم فلم کو آن کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے کوکر کو رکھ دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے ہری میرچے جو ہم نے کٹ لی ہوئی تھی اس کے بعد بھونا ہوا زیرہ لال میرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے ایک چمس شکر ڈال دیں گے اور جو ہم نے یہ چٹنی ملی کیلئی تھی اسے ہم شامل کر دیں گے اور ڈال کا ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کچھ چنے ہمارے محش ہو جائیں پانچ پرسنٹ تک اور باقی کے چنے کھڑے رہے جو ہم اچھی طرح چلائیں گے تو اس میں کچھ چنے پھوٹ جائیں گے جس سے اس میں گارہ پن بہت اچھا آئے گا تھکنس بہت اچھی آئے گی اور یہ چنہ بہت ہی ٹیسٹی بن کا تیار ہوگا اور بہت ہی مزے کا کھانے میں لگتا ہے دیکھئے چنے میں اچھے سی تھکنس آ چکی ہے جو کہ ہمیں ایسی چاہیے تھی بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھٹا مٹھا تیکھا سائز کا فیور آتا ہے آپ اسے ٹرائز ضرور کریے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ میری ریسپی کیسی لگی اور اگر میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہوں تو انہیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی سی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ